پاکستانی ٹیلی کوم کمپنیز کے پاس موجود پاکستانی عوام کا ڈیٹا جو کہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور موبائل سم نمبر استعمال کرتے ہیں یہ تمام ڈیٹا خاص کر موبیلنگ کمپنی کا تمام ڈیٹا ڈارک ویگ پر فروخت ہونے کے لیے پیش کیا گیا ہے اور اس کی قیمت 2.1 ملین بٹکوین لگی ہے اور بٹکوین کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ روپیہ پاکستانی دوستو میں ہوں محمد عمر آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل لائک آٹ کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں اس چوری کی خبر سب سے پہلے امریکن کمپنی زی ڈی نیٹورک نے اپنی ویب سائٹ پر پوست کی کہ پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز کا 115 ملین یوزرز کا ڈیٹا ڈارک ویب پر ایڈورٹیزمنٹ فور سیل آیا ہے اور اس کی پہلی آفر 3 لاکھ بٹکوین آئی ہے اور اس کو سیل کرنے والے ہیکر جس کا آئی ڈی ایم ایس آئی ایس ڈی این ہے سیل ایڈورٹائز میں ڈیٹا کی تفصیل میں نام ولدیت شناختی کار نمبر انٹین نمبر فون نمبر ایک فون نمبر دو اور لینڈ لائن نمبر اس کے علاوہ پروفیشن شہر کا نام صوبہ کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے اس کے بعد پاکستانی کمپنی ریوٹرز جو کہ سائیبر سیکیورٹی کی انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے نے دریافت کیا کہ آج ڈارک ویب پر پاکستانی ایک سو پندرہ میلین یوزرز کا ڈیٹا بزریہ ایڈورٹیزمنٹ فور سیل پوسٹ کیا گیا ہے ریسرچز نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات واضح نہ ہے کہ اس جرم میں تمام ٹیلی کم کمپنیاں ڈائریکٹلی شامل ہیں یا ان کا کوئی اندر کا آدمی ساتھ شامل ہے کیونکہ اس کا استعمال صرف پرسنیلٹی ایڈنٹیفیک ایبل انفورمیشن یوزرز ہی کر سکتا ہے جو کہ متعلقہ کمپنی کا کوئی خاص ملازم ہوتا ہے یہ تمام ڈائٹا انٹرنیٹ کے خفیہ ترین حصے یعنی ڈارک ویب پر بیچا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کی سیکیورٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیسے پاکستانی عوام کا پرسنل ڈائٹا چوری کر کے مضمون مقاصد کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے یہ خبر اس وقت لیک ہوئی ہے جب یہ ڈائٹا ڈارک ویب پر سیل کرنے کے لیے پوسٹ کیا گیا اگر یہ ڈائٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پوسٹ نہ کیا جاتا تو اس بات کا کبھی بھی کسی کو پتا نہ چلتا اور ملک کی سلامتی اور شخصی آزادی کو کس طرح پامال کیا جا سکتا ہے دنیا اس وقت نازک مراحل سے گزر رہی ہے اور ایک گریٹ گیم یعنی بڑی سازش دنیا میں چل رہی ہے تو کیا اسی گیم میں کوئی چال تو نہیں چلی جا رہی کیونکہ بسات تو بچھی ہوئی ہے اور تمام مہرے اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں ایکسپرس کا کہنا ہے کہ تمام ڈائٹا دوہزار تیرہ کی ایک کیش فائل یعنی ڈائٹا سٹورج کے لیے سرور کمپیوٹر میں مجود ڈائٹا فائلز کو چوری کر کے اکٹھا کیا گیا ہے جس کی شناخت اس وقت ہوئی جب اسے دارک ویب سے سیمپل کے طور پر لے کر ریل ڈائٹا کے ساتھ ویریفائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈائٹا اور پاکستانی ٹیلیکوم کمپنیوں کا ڈائٹا سیم ہے یعنی سسٹم کی کمدوری کا فائدہ اٹھا کر کسی ہیکر نے اسے چوری کیا جس میں ہر ٹیلیکوم کمپنی کے نمبر ہیں جس میں زیادہ تر موبیلنگ کے نمبر ہیں اور یہ چوری کسی اندرونی آدمی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے جبکہ موبیلنگ کی جانب سے اس ڈائٹا کی چوری کی ذمہ داری نہ لی گئی ہے لیکن چونکہ ڈائٹا صرف کمپنی کی ٹاپ سکریسی ہے تو اس کی ذمہ داری موبیلنگ پر ہی بنتی ہے اس سلسلہ میں ایف آئی ای نے انکوائری شروع کر دی ہے یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ڈائٹا صرف ڈارک ویب پر ہی کیوں بیچنے کے لیے ایڈورٹائز کیا گیا تو آپ کو شاید علم نہ ہو کہ جو انٹرنیٹ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں یہ تمام انٹرنیٹ کا چار فیصد ہے یہ تمام ویب سائٹس جو آپ کو سرچ انجن پر ملتی ہیں یعنی فیس بک یوٹیوب گوگل اور ویکی پیڈیا ٹویٹر وغیرہ یہ تمام ویب سائٹس جو ہیں یہ سروس ویب سرفس ویب پر ہوتی ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیپ ویب جو کہ بہت ہی سیکیور ہوتا ہے اور یہاں تمام ملکوں کی گورنمنٹ کا اوفیشل ڈیٹا اور دوسری حساس انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو یہاں تمام ملکوں کی گورنمنٹ کی اوفیشلز کو ہی پتا ہوتا ہے عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی ہے ویب سائٹ اور یہ ڈیٹ ویب یہ صرف متلکہ محکموں کے اوفیشلز کی رسائی میں ہے جیسا کہ نادرہ، ٹیلیکوم کمپنیز، ایکسائز، ہوم، ہوم ڈپارٹمنٹ، ڈی ایم جی گروپ کے محکمہ جات، کارکارڈ وغیرہ یہ تمام ڈیٹا دیپ ویب کی سٹورج میں سیو ہوتا ہے تاکہ عام شخص کی پہنچ سے اسے دور رکھا جا سکے اور اسی حصے سے یہ تمام ڈیٹا چورایا گیا ہے جبکہ اس کا کنٹرول صرف متلکہ محکمہ کے ہائی اوفیشلز کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی ممکن ہے کہ کوئی ہیکر غیر قانونی طریقے سے پاسورڈ اور ایڈنٹیفی ایبل سورس تک رسائی کر کے اس طرح کے کام سر انجام دے گیا ہو لیکن اس سے پہلے اس ہیکر کو اس پورے محکمہ کے سسٹم کو جاننا ضروری ہے اور دوستوں ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا نوے فصد حصہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے ڈارک ویب ڈارک ویب جو کہ پورے انٹرنیٹ کا دس فصد حصہ ہوتا ہے اور جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ڈارک ویب یعنی سیاہ جی ہاں یہ اپنے نام کی طرح سیاہ ہی ہے یہاں پر سارے سیاہ کام ہوتے ہیں اور یہاں پر ایسے ایسے الیگل کام ہوتے ہیں جن کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا یعنی یہاں پر لوگوں کو لائیو ٹارچر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور پھر اس ٹارچر کی بولی لگتی ہے اور بولی لگانے والے کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے اور لوگوں کے آزاہ کاٹے جاتے ہیں فورسٹ سیکس کیا جاتا ہے ایون مرڈر بھی کیا جاتا ہے یہاں پر بڑے بڑے مافیاز کی رسائی ہوتی ہے اور بڑی بڑی ڈرگ ڈیلنگ کی جاتی ہے اور بڑے لیول پر قرائے کے قاتلوں کو ہائر کیا جاتا ہے چائلڈ پورنگرافی ہوتی ہے اور ان کو بڑے بڑے قرائے کے قاتلوں کو سپاری دے کر کسی کو بھی مرڈر کروایا جاتا ہے اصل میں یہ انڈل ورڈ ہے اور تمام کام کے لیے قیمت بٹکوین کے ذریعے پہ ہوتی ہے بٹکوین ایسی کرنسی ہے جو صرف کمپیوٹر یا موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ کرنسی نور یا سکو کی شنگ شکل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی رقم ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گئی اس کے لیے بٹکوین اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے اس پر یہ کام ہوتا ہے اور ویب سائٹ پر صرف آئی ڈی نمبر استعمال ہوتا ہے اور کوئی نشانی کسی بھی بندے کی یہاں پہ جو ہے ڈسپلی نہیں ہوتی لہذا میں آج کی ویڈیو کے مطلق امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں